وہ باتیں جو ہم کہہ نہیں پائے ان باتوں کو ایک خط میں لکھ دینا چاہیے ہلو ہائے میرا نام پنکت جینا ہے اور آج ہیشٹیک قصہ میں میں آپ کو ایک خط سنانے جا رہا ہوں جو میں نے اپنے بھائی پپوکار کی دا کو لکھا ہے پیارے دا ویسے تو میں نے بہت سے خط لکھے ہیں تم کو پر یہ والا ان سبھی خطوں سے الگ ہے اس خط کو پورا ہندوستان ریڈیو میں سن رہا ہوگا آج سے کئی سال پہلے جب یہ ریڈیو کا سفر شروع نہیں ہوا تھا ایک فون کال کے ذریعے ملاقات ہوئی تھی آپ سے اتراخن کے بہت بڑے سنگر تھے آپ اور میں ایک ہارا ہوا انجینئر جس کا ڈپلومہ پورا نہیں ہو پایا تو وہ پہاڑ کے ایک لوکل ریڈیو میں کام کرنے لگا آپ کا نمبر تو بہت پہلے سے تھا میرے پاس لیکن ہمت نہیں ہوئی کبھی بات کرنے کی ایک دن کال لگایا میں نے آپ کو آپ نے فون اٹھایا اور ہلدوانی بلا لیا دائر پہلی دفعہ کسی اتنے بڑے سٹوڈیو میں گیا تھا میں راستے میں جب بس ہلدوانی کی طرف بڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک درجن کیلر لے جاتا ہوں ہمارے یہاں مہمانوں کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے نا خیر میں نے اس دن اس ریت کو توڑ دیا اور آپ کے پاس خالی ہاتھ چلے آیا آپ کو یہ گانا ریکارڈ کر رہے تھے یا شاید کچھ بنا رہے تھے مجھے نہیں پتا لیکن میں نے آپ کو دیکھتے ہی آپ کے پاؤں پکڑ لیے تھے آپ بولنے لگے ارے کیسا کر رہے دائر انٹرویو تو بہت کیے ہیں میں نے اس دن کی میں لیکن اس دن پتا نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ آج میرے کسی اپنے کا انٹرویو ہے بہت دیر تک تو ہم باتیں ہی کرتے رہے آپ کے ہاں ایک تو مہمان بہت آتے تھے ہر پانچ منٹ میں کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا میں سوچ رہا تھا کوئی انسان اتنا ہے ویست کیسے رہ سکتا ہے اور چلو ویست بھی ہے تو سب سے اتنا خوش ہو کر کیسے مل سکتا ہے میں نے اپنا ریکارڈر نکال کر اس کی ریکارڈنگ چیک کی آپ نے پوچھا صحیح ہے کوئی دکھت تو نہیں ہے نیس میں میں نے کہا نہیں چلو شروع کرتے ہیں انٹرویو اس کے بعد میرے سوال آتے رہے اور آپ جواب دیتے چلے گئے میں کوئی ریڈیو جوکی تو تھا نہیں جسے اندھا دن سوال آتے ہوں جو بے حساب باتیں کر سکتا ہو میں نے اس دن اتنا ہی سوال پوچھے جتنے ضروری لگی مجھے تھوڑا کھلنا واقعی تھا آپ سے انٹرویو کے بعد آپ نے پھر گپیں شروع کر دی ایک تو آپ کی آواز جیسے تھی نا تھا کوئی راستہ چلنے والا راستہ بھول کر آپ کو سننا شروع کر دی جب آپ گاتے تھے پتہ نہیں کیسے وہ آواز سیدھے دل تک اثر کر دی میں آج بھی آپ کی ریکارڈنگ گھنٹو ریپیٹ موڈ میں سنا کرتا ہوں اس دن دوپہر بیٹی اور آپ نے کہا تھیری آواز اچھی ہے رہ تو کام کر اس پر کچھ کھائے گا میں نے تھوڑا نکھرے دکھاتے ہوئے کہا نہیں رہنے تو میں کھا کے آیا ہوں تو اور کھالے تھوڑا مومو کھائے گا میں نے منع کرتے ہوئے کہا نہیں گلہ خراب ہو جاتا ہے آپ نے ٹوکتے ہوئے کہہ دیا میں نہ چلڑ پانی پیتا ہوں اور سب کھاتا ہوں میرے گلے کو تو کچھ نہیں ہوتا اور اتنا کہہ کر باہر کسی کو فون پر آپ نے آرڈر دیتی پتہ ہے دا میں مرچ بہت کم کھاتا ہوں لیکن اس دن اتنے تیکھے مومو بھی کھا گیا تھا میں پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا تھا مجھے کچھ مشکل نہیں لگا کبھی اس دن بھی جب آپ نے کہا سہی ہے یار تیری آواز تو اس آتنا ایک گانا بناوں گا ہم نے تیاری کی تھی اس دن ایک گانا لکھنے کی جو پنچیشور بانت کی بارے میں تھا آپ نے تھوڑی بہت ریکارڈنگ بھی کروائی باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کب شام ہو آئی گھر سے ماں کا فون آنے لگا کہ کہاں رہ گیا میں ویسے بھی پہاڑوں میں لوگ اندھیرہ ہونے سے پہلے گھر پہنچ جاتے ہیں اپنی بائک سے کارڈ گودام تک چھوڑنے آئے تھے اور پھر گاڑی میں بٹھا بھی گئے میں راستے پر یہی سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا آدمی کیسے مجھے سے آدمی کے لئے اتنا کچھ کر سکتا ہے گھر آ کر میں نے ماں پاپا بہیا سب کو بتایا سب خوش تھے آپ کی باتیں سن کر اس رات مجھے نید نہیں آئی تب سے لگ بگ ہر دوسرے دن میں آپ کی سٹوڈیو آتا رہا آ بیٹھ کر مجھے بڑے بڑے وائس آور آٹسٹ کی ویڈیو دکھایا کرتے انجان سے ایک لڑکے کو اپنے سٹوڈیو میں بٹھا کر اپنا گھنٹوں کا وقت خرچ کر آپ نے کہانی والا بنا دیا اب میں ہندوستان بھر میں کہانیاں سناتا ہوں لیکن جب تک یہ خواب پورا ہوا آپ چلے گئے دا میں اب کہانیاں تو سناتا ہوں پر ان کی تاریف یا ان پر ٹوکنے والا میرا پپو کار کی داب نہیں ہے خیر میں جانتا ہوں کہ کسی دوسری دنیا میں آپ ویدھاتا کے سامنے باغ کی ہاں ڈر میری فان باغ رے گا کر سنا رہے ہوگے اور ویدھاتا آپ کی آواز میں کھو گئے ہوگے جلد ملاقات ہوگی تھا ان پہاڑوں سے ہوتے ہوئے چلے آئیں گے آپ کی دنیا میں آپ کا بھولا پنکج تو یہ تھا آج کا ہیشٹیک قصہ جو ایک خط تھا سنتے رہیے ریڈیو سٹی میرا نام ہے پنکجینا